آپ نے ایک لکیر اور ڈیر ارب اسیر کے پنجرے کے قیدی کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو دیکھا یہ اسی سلسلے کا آخری لاسٹ پارٹ تھری ہے جس میں ہندوستان کے ایک بہت طاقتور آواز وہاں کی ایک بہت بڑی شخصیت لہور آنے کا اظہار کرتی ہے اور آج کے انٹریو میں پارٹ تھری میں وہ یہ بتائیں گے کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو وہ پاکستانیوں کے لیے کیا لے کر آئیں گے اور یہی اصل اور حقیقی ہندوستان اور یہی ہندوستانی کلچر ہے آئیے دیکھتے ہیں آخری سوال کہ جب آپ لاہور آئیں گے تو پاکستانیوں کے لیے ہندوستان سے کیا لے کر آئیں گے اپنی محبت لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہا جاتا ہے کہ ان لوٹانیوں پاکستانیوں کے لیے ہندوستوں کے لیے ہندوستوں کے لیے ہندوستوں کے لیے ہندوستوں کے لیے بات کرتا ہے جب لوٹ کے آئے انہوں نے بتایا کہ ان کو کوئی شباہ تھی کیسا ان کو برتاب ہوئے ان کے ساتھ مگر بڑا پیار محبت ملا تو اس کا مطلب کی ہماری جو جنتا ہے وہ ایک دوسرے سے پیار کرتی ہے اب نیتاوں کو چھوڑیے جو عام جنتا ہے وہ نفرت نہیں ہے بلکہ پیار محبت بہت ایک دوسرے سے بڑا کئی تو میں نے سنا ہے میں نے نوستان سے گئے آپ کے پاکستان اور بازار گئے کچھ چیز خریدنا آپ نے چاہا تو وہ دکاندار کو جہاں معلوم ہوا کہ بھارت سے آئے ہیں بولے پھر آپ سے پیسہ نہیں لیں گے مفت میں وہ چیز دے دی ہوں کہ میں نے کئیوں سے سنا ہے اور کہیں جاتے ہیں انار کلی بازار گئے تو وہاں معلوم ہوا کہ بھارت سے آئے ہیں تو ارے جلدی چھنڈا لاؤ گرم لاؤ ان کے لیے ہمارے مہمان ہیں بہت شدمت کرتے ہیں بڑا پیار محبت دیتے ہیں تو عام جنتا میں بڑی ایک دوسرے سے پیار محبت ہے یہ غلط نے بلکل یہ پروپگینڈا ہوا کہ ہم وہ ایک دوسرے سے نفرست کرتے ہیں یار اجازت دے میں ایک اور واقعہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں سنانا چاہتے ہیں دو منٹ آپ کے پاس وقت ہو میں علاباد ہائی کورٹ میں جات تھا میں پوائنٹ ہائی کورٹ میں جات تھا تو یہ واقعہ ہوا ہوگا 95-96 کا میرے سامنے کئی پیٹیشن ہیں در جنوں پیٹیشن پاکستانیوں کی جو بھارت آئی تھے ایک شورٹ ٹائم ویسا ان کو ملا ہوگا مہینے بھر کا ویسا بڑی موسکل سے تو ویسا ملتا ہے وہ بزرگ لوگ تھے جو اپنے جوانی میں سن سے تالیس میں جزبات میں چلے گئے تھے اسلامی ملک بنا ہے تو چلو وہاں اب وہ ضعیف ہو گئے تھے ست ستر سال کے ہو گئے تھے اب ان کو یاد آ رہا ہے اپنا وطن کوئی اللہاباد کا لینے وعدہ کوئی لکھنو کا کون کانپور کا وہ بڑی مشکل سے بیسا ملا ان کے رشتے دار یہاں پر اللہاباد کانپور لکھنو اگرہ میں دوست ہیں کئی اچھا جب ایک مہینہ بیٹھ گیا وہ واپس نہیں جانا چاہے کیونکہ ان کے تمام رشتے دار یہاں ہیں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور بودرگ ہو گئے تھے تو بھئی آخری وقت اپنی زندگی کا وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ یہاں بٹھانا چاہتے تھے تو وہ نہیں لوٹے تو ڈپورٹیشن آرڈر آیا ان کو واپس پاکستان ڈپورٹ کرنے کا تو انہوں نے ڈپورٹیشن آرڈر کے خلاب پیٹیشن کری اللہاباد ہائی کوٹ میں وہ میرے سامنے آئی بہت ساری پیٹیشن تو ایسی سب پیٹیشن میں جو میں آرڈر کرتا تھا بو تھا کہ انتل سردہ آرڈر پیٹیشنر بل نوٹ بیٹی پورٹید فرم انڈیا اس کا نتیجہ کیا گوا کہ جو ایک پہینے کا ویسا تھا جو گورمنٹ آف انڈیا نے دیا اس کو بائی جوڈیشل آرڈر میں نے کنورٹ کر دیا انٹو تین یا چاہر سال چاہ ویسا کیونکہ ہمارے ہاں علامت ہائی کوٹ میں دس لاکھ کیسے پینڈنگ ہیں زیادہ ہو گیا ہوں گیا تو ایک بار ایک کیس آتا ہے تو اگلی ڈیٹ اس میں تین چاہ سال کے بعد لگتی ہے تو تین چاہ سال تک وہ انتل فردہ آرڈر ہے وہ چلتا رہے گا تو بھائی جوڈیشل آرڈر میں نے ایک مہینے کے بیچے کو تین چار یا پانچ سال کے لیے بیسے میں کنورٹ کر دیا اور اس لئے میں کیا تو بھدورت لوگ ہیں آئے ہیں اپنے آخری وقت زندگی کے اپنے رسطے داروں کے ساتھ بتانے کے لیے کوئی ستر سال کا ہو کتنے کا تو رہنے دو بھائی اپنے رسطے داروں کے ساتھ چاہ فرق پڑتا ہے تو میں میں نے اسے بہت سارے کیسے میں میں نے کیا اب سٹیٹلی سپیکنگ یہ لیگل نہیں تھا کیونکہ ویسا دینا تو مگر میں جہاں انسانیت پڑتا تھی تھی تو میں زیادہ کانورات پہ نہیں جاتا تھا ایسے تو بہت کیسے میں میں نے کیا اور ان کو رہت ملی اپنے رسطے داروں کے ساتھ کئی سال رہے ہوں گے وہ سکتا ہی ہیں انتقال بھی ہو گیا تو اسید یہ کیا میں نے مگر پتہ نہیں کبھی موقع ملے گا کی نہیں ایک بار میں نے یہی پوسٹ ڈالا تھا فیس بک پہ ایک آٹکل لکھے کہ بہت بڑی خواہش ہے پاکستان وہ خاص کر لاہور آنے کی مگر پتہ نہیں مجھے پاکستان گورنمنٹ بیسا دے گی تو آپ کے جو منسٹر ہیں حواد حسن انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جسٹس کارجو نہیں بلکل آپ کو تو آپ کے جو جو ہی ٹویٹ کیا کہ پاکستان نید ہے پاکستان نید ہے پاکستان نید ہے دلی ان سے کہہ دیجئے مجھے ایک انویٹیشن بیج لیں تو میں آ جا ہوں گا مگر پھر اس کا کوئی جواب مجھے پھر اس کا کوئی جواب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لاہور کے لئے لاہور کے رہنے والوں کے لئے آپ کا کوئی پیغام پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے آپ جویے گریٹ سٹی بڑی کلچر اسی کلچر کو لیبرل کلچر کو مانٹین پیغام کلچر کو اب جو ہو گیا انفرچنیٹ ہوا پارٹیشن ٹائم اس ٹائم تو قریب میرے خالم پچھر فیزدی ہندو رہتے تھے لاہور میں اب تو مچکل سے ایک دیڑ فیزدی رہ گا ہوں گا ہوں گا اب وہ پاسکتا ہے پاسکتا ہے وہ انفرچنیٹ پیریڈی نہ ہیسٹی رہا ہے مگر آپ ایک لاہور کا بڑا گریٹ گریٹ سینٹر لیبرال کلچر اس کو مینٹین رکھیے اور ہم لوگوں سے راپتہ رکھیے ہم لوگوں سے ہم لوگ کو انوائٹ کرتے رہیے ہم لوگ تو آنا چاہیں گے ہم لوگ ہی ملتے رہیے ہم لوگ ہی ملتے رہیے ہم لوگ ہی ملتے رہیے اور میں آپ کو بتاؤں ہوں میرے ہندوستان سے کئی دوست کبھی لاہور گئے ہیں اور جو لوٹ کے آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اکنا پیار محبت ملا ان کو لاہور میں کہ اس کا بیان نہیں کر سکتے بہت لوگ اور افیکشن ملا بالکل جیسے کئی اپنا گھر کا آدمی آگیا ہو سب طرف ان کی جانے کہیں جیسے ایک ہماری فلم ایکٹریس ہے وہ کہیں تھی لاہور تو سوارا بھاسکر ان کا نام ہے اس میں یوٹیوب میں جیسے جیسے لوگوں نے پوچھے آپ کہاں کی ہیں انہوں نے کہا ہم ہندوستان کے ہیں جہاں کہا ہندوستان فوراں لاؤ ٹھنڈا لاؤ گرم لاؤ لسی آپ کے لئے سموسا انہیں خاترداری شروع ہو گی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان جیسے 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 لہذا یہ میری بخواہش ہے اور میں کاراچی جاکے ڈاکٹر خلید چشتی سے ملنا چاہتا ہوں جن کے رہائی کے لئے میں نے بہت کوچش کی بیس سال ان کو بھارت میں ہی رہنا پڑا کچھ جھوٹا الزام لگیا تھا تو دوٹ نہیں پائے پاکستان بیس سال یہاں رہنا پڑا مجھے ان کے رہائی کے لئے میں نے بہت کوچش کریں اب وہ کاراچی میں ہیں بہت مزرگ ہو گیا ڈاکٹر خلید چشتی کسی ایکٹرس سے ملنا چاہیں گے ڈاکٹرس میں جانتا نہیں ہوں میں میں آپ کو بتا ہوں میں جب جوان آدمی تھا اب تو پچھتر سال کا ہو گیا تب میں فلم دیکھتا تھا مگر میں چالیس سال سے میں نے کوئی فلم دیکھیں تو لہذا اب میرا کوئی رابطہ نہیں ہے یہ ایکٹرس کے ساتھ ہمیں 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 تو پاکستان میں کیا ہوگا میں کوئی ایکٹرس کو جانتا نہیں ہوں پہلے سنا تھا ایک زمانے میں ہوتی تھی زبا ہوتی تھی اور کون اور کیا نام تھا اب میں گھول گیا کون کون ہوتی تھی مگر وہ پچاس سال پرانی بات ہو گئی اب آج کی ایکٹرسز کو میں کسی کو جانتا نہیں ہوں بہت بہت شکریہ کارجو جی آپ ہمارے ساتھ رہے اور بہت جلدہ پاکستان آئیے لہور آئیے جو دو دل جدا ہوئے دو ملک بنیں لیکن ان کے درمیان جو لکیر آگئی وہ ہم اپنے دلوں کے درمیان نہ آنے دیں محبتیں بڑھائیں ایک دوسری کے ساتھ ملکیں اور تاکہ اس ہمارے ریجن میں امن و امان آئے پیس پھیلے بہت بہت شکریہ اپنا بہت بہت خیال لکھئے آپ سے افتحات ہو جائے